اسلام علیکم دوستو شیکس کیچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے ٹماٹر کا سار ٹماٹر کا سار بنانے کے لیے آپ کھٹے ٹماٹر ہی لے جواری مجھے جواری ٹماٹر نہیں ملے اس لئے میں نے یہ ٹماٹر لیے ٹماٹر کا سار بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سات سے آٹھ ٹماٹر لیے ہیں ابھی ہم ان ٹماٹروں کو چیرہ لگا کے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے اور ٹماٹر کا چھلکہ الگ ہونے تک پکا لیں گے میں نے سبھی ٹماٹروں کو اس طرح سے چیرہ لگا لیا ہے ابھی ہم ڈھک کے پکا لیں گے ابھی ہم ٹماٹر کا سار بنانے کے لیے مسالہ بنا لیں گے مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہف کھپ کھرچا و ناریل آدھا اینچ ادرک کا ٹکڑا تین سے چار لسن کی کلیاں وان فوٹ ٹیسپون ہلدی پاورڈر وان این ہاف ٹیسپون مرچی پاورڈر اور ایک مٹھی ہارا دھنیا لیا ہے ابھی ہم اس میں سے آدھا ہارا دھنیا مسالے میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لیں گے یہ دیکھئے ہم مسالہ اتنا ہی بارک پیس لیں گے اور اس سے زیادہ بارک نہیں کریں گے ابھی ہم ٹماٹروں کو بھی چیک کر لیں گے کہ ٹماٹر چھلکے سے الگ ہوئے ہیں یا نہیں یہ دیکھے ہمارے ٹماٹروں سے بھی چھلکے الگ ہو گئے ہیں ابھی ہم ٹماٹر نکال لیں گے اور اس کے چھلکے اتار دیں گے اینے ٹماٹروں کے چھلکے گرم تھے جب ہی ہی اتارے ہیں آپ تھنڈا ہونے کے بعد بھی نکال سکتے ہیں ٹماٹر کے چھلکے میں نے سبھی ٹماٹروں سے چھلکے اتار لے ہیں ابھی ہم جس جار میں مسالہ پیس سے تھے اسی جار میں ٹماٹروں کو ڈالیں گے اور ٹماٹروں کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھے میں نے ٹماٹروں کو پیس کے ٹماٹروں کا پیسٹ بنا لیا ہے ابھی ہم پیسے ہوئے ٹماٹروں کو ایک چھنی کی مدد سے چھان لیں گے دیکھے میں نے ٹماٹر کے پیسٹ کو اچھے سے چھان لیا ہے ابھی ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس میں چار سے پانچ ٹیبر سپون تیل دالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ابھی ہم اس میں ہاف ٹی سپون جیرہ ڈالیں گے اور آٹھ سے دس کری پتے ڈال کے بھون لیں گے جیرہ اور کری پتہ بھوننے کے بعد ابھی ہم اس میں پیسے ہوا مسالہ ڈالیں گے اور دو منٹ ٹک بھون لیں گے دو منٹ ٹک مسالہ بھوننے کے بعد ابھی ہم اس میں پیسے ہوئے ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے ابھی ہم مسالے میں اپنے حساب سے پانی ڈالیں گے میں نے یہاں ایک گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اگر آپ کو سار گاڑا بنانا ہے تو آپ پانی کم ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں اپنے ٹیس کے حساب سے نمک ڈالیں گے اور اچھے سے اُبال آنے تک پکا لیں گے ابھی ہمارے سار کو اچھے سے اُبال آ گیا ہے ابھی ہم بچا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور گرما گرم سار چاول یا روٹی کے ساتھ سرب کریں گے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ دیکھیں گے